سلام علیکم اچھا ویکلی ویڈیو میری رہ گئی تھی اور آج کا ایک دن ملا کے بیالیس ہزار دو سو بارہ مارکٹ کی کلوزنگ لاسٹ ویک پورا بیک مارکٹ نے اچھا ایک گین کے ساتھ کلوز کیا سب کو پتا ہے ڈالر کے نیچے آنے کی وجہ سے ڈالر نیچے کیوں آ رہا ہے جو سپیکولیشن تھی اس میں کمی آ رہی ہے درزی بات ہے تھوڑی سی گورنمنٹ کی طرف سے کچھ سخت باتیں جب شروع کی جاتی ہیں تو اس طرح کی سپیکولیشن پھر تھوڑا سا لوگ خود کو سمیٹنا شروع کرتے ہیں ڈیٹیل آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے بینکز کو نوٹیسز چلے گئے ہیں پھر ہائی نیٹورٹ انڈویجولز کو بھی نوٹیسز چلے گئے ہیں تو چانوین جب شروع ہوتی ہے تو سب کی ہوا نکلتی ہے تو جتنا ڈیویلیو ہمارا ہوا تھا اتنا بنتا نہیں تھا یہ بات تو خیر بلکل کلیر ہے اور اس میں سپیکولیشن زیادہ تھی اس کا ریزن تھا فیر وہ فیر جو ملک میں پولٹیکل انڈرسٹ کی وجہ سے تھا اور ہے لیکن دائی سے بات ہے کہ پولٹیکلی بھی چیزیں جو ہے وہ سموت ہوتی بھی آگے جا کے نظر آ رہی ہیں ظاہری طور پر اور اسی لیے ڈالر میں تھوڑا سا ہم ڈان فال دیکھ رہے ہیں دیکھنا یہ ہے کہ یہ سسٹینیبل بھی ہے یا نہیں پہلی بات دوسرا کہاں تک کن نویز سے جا کے کنسولیڈیٹ کرتا ہے کنسولیڈیٹ کرتا بھی ہے یا صرف ٹپا لے اور واپس باگنا شروع ہو جائے جیسے پہلے ہوا دو سو چودہ کا ٹپا کھایا وہاں سے پھر دو سو چالیس خیر چیزیں امید مجھے بہتری کی ہے انشاءاللہ چیزیں امید اچھے کی رکھنی چاہیے لیکن میں صرف ایسے ہی نہیں ہے کہ صرف میں امید رکھ رہا ہوں بلائنڈ ہو کے پیچھے میرے پاس بولنے کے لیے چیزیں ہیں اب وہ ہر ویڈیو میں بولنے کی چیز نہیں ہیں لاسٹ ویڈیو میں کافی کچھ سمجھانے کی کوشش کی ہے اور آگے جا کے صورت پڑے گی تو انشاءاللہ اور ڈیٹیل میں چیزیں سمجھا دی جائیں گے میں لاسٹ ویڈیو سے جہاں سے جو ویڈیو میں نے لاسٹ اپلوڈ کی ہے انتیس منٹ کی منٹ ہے ڈائی میری ٹھیک ہے اس کو بار بار سنتے رہے تو اور اس لیول سے چالے سات سات سو سے یہ منت سٹارٹ ہوا ہے ہمیں صرف بزار کے اوپر جانے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا رہا مارکٹ میں نیا پیسہ آنا چاہیے فلانے کا آئے یا فلانے کا آئے اور فلانے کا نہ آئے اور فلانا بھی نہ ڈالے اس یہ چیز مجھے میٹر نہیں کرتی پیسے آنے چاہیے چاہیے میرے جیب سے آئے چاہیے آپ کی جیب سے آئے ٹھیک ہے میں نہیں کر رہا اگر میرے پاس اس کی لوجک ہوگی میں بہتر جب سمجھوں گا کرلوں گا آپ کر رہے ہو تو آپ کے پاس اس کی لوجک ہوگی آپ بہتر سمجھو گے تو کرو گے کلیر بزار جبکہ پیوٹ کے نیچے ہی ہے بیالیس ازار چار سو سمتنگ کا آج ہائی بی مارکٹ نے بنایا ہے بزار جیسے ایسے قریب آتا جائے گا 42 800 کے میں کوشش ہوتا چلا جاؤں گا کیونکہ جو بھی بہتری اس وقت ظاہری دیکھ رہی ہے نا بیسکلی وہ ابھی باتوں میں ہے کہ ایک کونفیڈنس نظر آ رہا ہے فینس میریسٹر کی باتوں میں ان کی بڑی لینگویج میں اور کم سے کم بڑے عرصے کے بعد کوئی فینس میریسٹر بیٹھ کے یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ ہمیں یہ بھی کرنا پڑے گا بھائی اور اب ہمیں یہ بھی کرنا پڑے گا وہ جو ہے نا دل کا مریض بنا دیا پوری قوم کو بتا بتا کے کہ یہ ہونے والا تمہارے ساتھ یہ ہونے والا پھر کر بھی دیا ہمارے ساتھ پوری زوچری پھر گئی تو جتنی پھر چکی میرے حساب سے یہ یہ پیک لیویل اگر اس میں زندہ ہیں تو درست یہ گیا بھی چلے گا معاملہ آگے انشاءاللہ اب یہاں سے اور زیادہ برا جو ہے وہ اللہ نہ کرے بھائی یہ قوم عادی بنا دیا جائے پتھر آنے لگے اللہ نہ کرے تو اللہ اللہ سے اچھے کی امید ہے اور یہ یہ کیوں امید ہے کیونکہ نظر آ رہا ہے کہ پولٹیکلی مجھے دھگ رہا ہے کہ اب جتنی بھی سیاست ہوگی نا آگے لانگ بارج بھی ہوگا اور یہ یہ سب پولٹیکل ایونٹس ہیں یہ آگے کہ ہی الیکشنز کی تیاریاں ہیں دیکھنے پولٹیکلی میرے حساب سے معاملہ گورنمنٹ کا اسمود چل لائے بیگ اینڈ بین سب کی باتیں چل لی ہوں گی یہ سب بیٹھ کے ایک ساتھ چاہے پی رہوں گے اور ایک ساتھ یہ ہائی ٹیز اٹنٹ کر رہوں گے ہم پاگل بنتے رہیں گے تو الیکشن اگر اگر اپنے ٹائم پہ ہے اور تھوڑا سا یہ نئے فیننس منسٹر اپنی پولیسیز بتائیں اناؤنس کریں کہ یہ اب بزنس کمیونٹی کو کس طرح سے سبھالیں گے یہ پندرہ پرشنٹ انٹرس ریٹ ہے جو کہ آج انچینج رہا ہے میرے حساب سے بالکل صحیح رہا ہے نیچے جانے کی کوئی سنس نہیں بنتی تھی اس وقت اور اوپر جانے کی دس قسم کی جو ہے وہ سنسز بن سکتی تھی لیکن میں کسی اور سنیریوں میں دیکھ رہا ہوں کہ انٹرنیشنلی بھی ضروری نہیں ہے کہ اگر انٹرس ریٹ آپ کا جو ہے وہ فورٹی سیون پرشنٹ ہو گیا تو ڈسکاؤنٹ ریٹ بھی آپ کا پیٹالیس پرشنٹ ہونا چاہیے ایسا نہیں یہ بھائی چیزیں کنٹرول میں آئیں گی انشاءاللہ اور پوری دنیا میں آپ چیک کر لیجئے کہ ہر ملک کا انٹرس ریٹ کہاں ہیں اور انٹرس کانٹرس کہاں ہیں ایک حد تک ہی ان چیزوں کو ٹائٹ کیا جا سکتا ہے اس سے آگے جانے کا مطلب یہ ہے کہ ٹوٹل بند ٹوٹل انڈسٹری کو تالہ لگ جانا یہ نہیں ہو سکتا پھر وہ ملک جائے وہ خرابی کی طرف دوسری طرح سے چلا جایتا ہے آہ مارکٹ کی کیپلائزیشن تقریباً سو ٹی سرب ڈالر میں نے لاسٹ آپ کو بتائی تھی ابھی تقریباً ٹی سرب ڈالر کے آس پاس واپس سے اس وقت ہے میں بالکل اس بات پر قائم ہوں کہ میں بات یہ کہ میں کسی کو ایڈوائز نہیں کر رہا ہوں میں اپنا ویو شیئر کر رہا ہوں آپ کو میرا ویو برا لگے مجھے خوشی ہوگی کہ آپ کو برا لگا اور آپ کو میرا ویو اچھا لگے گا مجھے خوشی ہوگی بھائی آپ کو اچھا لگا کیونکہ کسی کے اچھے لگنے سے کسی کے برا لگنے سے مجھے مجھ پہ بلکل اثر نہیں پڑتا دیکھیں میں ایک بات بتاؤں یہ ٹریڈنگ اور سٹاک مارکٹ ایک ایسا پروفیشن ہے یہاں پہ نا انسان کی تربیت ہوتی ہے اگر واقعی اس کوئی اگر اس کام کو پروفیشنل طریقے سے سیکھے میں نے رگڑا کھایا ہے زندگی میں میں نے اس مارکٹ کو واقعی ایکسپریئنس نے سیکھا ہے تو اسی لیے میں نا ان چیزوں سے باہر ہوں میں زد بحث کسی سے نہیں کروں گا اور نہ میرا کسی سے مقابلہ ہے میرا ڈیلی بیسس میں مقابلہ مجھ سے ہے بس میں اپنے آپ کو چیک کرتا ہوں عرفان صاحب تم نے جو کہا تھا وہ ہوا یا نہیں نہیں ہوا تو توبہ کرو اللہ سے مانگو کہ اللہ پاک کرنے والا تو تو ہی ہے عزت تو نے رکھنی ہے تو دینے والا جو ہے اس سے اس سے لو لگا کہ میرا کمپیٹیشن نہیں ہے کسی سے ٹھیک ہے نا فرسٹ اپ آل میرا ویو ہے نا ایڈوائز کر رہا ہوں میں نے یہ کہا کہ پندرہ سولہ پرسنٹ کے فکس ریٹن سے کہ ہوتے ہوئے میں تھری پوائنٹ تھری کے پی ای ملٹپل پہ اسٹاک مارکٹ میں پیسہ ڈالنے کو زیادہ اچھا سمجھتا ہوں کیونکہ میں ایک بزنس میں ہوں میں مجھے بزنس کرنا ہے صرف رکھ کے سودی نہیں کھاتے رہنا ہے اب جتنے رکھ لی ہیں وہ میں نے سیفٹی کر لی اپنے پیسوں کی اور جتنے پیسے ہیں اب میں تھوڑی سی رسکی انویسمنٹ کی طرف جانا شروع کروں گا اگر یہاں بہتری آئے گی تو اس کا ٹرکل آن ایفیکٹ میں آپ کو دوسری چیزوں میں پھر آگے جا کے دو تین چار مہینے کے بعد وہاں بہتری نظر آئے گی ابھی جو بہتری ہے بسیکلی ابھی اس پر ٹرس نہیں کیا جا سکتا ہے اب اس بات کو غور سے سننے سب بیالی سر دو سو پہ آئے ہیں بیالی ساٹھ سو پہ بیٹ ہے بھائی جان اس وقت مارکٹ کوئی ایسی نہیں ہو گئی پچھلے پانچ دنوں میں کہ میں کہوں گے دیکھو جی میں نے کہا تھا وہ کچھ نہیں ہوا بھائی اور میں نے جو کچھ کہا ہے وہ کچھ نہیں ہوا ابھی بزار ویسے ہی ہے مردار مارکٹ کسک کسک کے اوپر آ رہی ہے ٹھیک ہے مجھے امید ہے ابھی بھی کہ ٹھیک ہوگی کسی نہ کسی بیسیس پہ اب وہ بیسیس پھر سے ریپیٹ نہیں کروں گا انتیس منٹ کے پہلے بنا دی آگے کم سے کم بھی میں تقریباً دیر سو منٹ کی ایک ویڈیو اور بنا سکتا ہوں کہ میں کیوں پاغل ہو گیا ہوں جو میں تری پوائنٹ تری کے بھی ملٹیپل پہ مارکٹ میں پیسہ ڈال رہا ہوں مجھے مجھے کیا بھی مری ایسی لگ گئی ہے کہ میں فکس ریٹرن کی طرف اب نہیں جا رہا ٹھیک ہے مارکٹ میں جب انٹریٹ بڑھنے شروع ہوئے تھے بھائی یہ باتیں میں نے اس وقت کی تھی کہ مارکٹ سے پیسہ نکلے گا فکس میں جائے گا اس وقت گیا ہے پیسہ ٹھیک ہے نا اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے انشاءاللہ اللہ جیزے بہتر کرے گا اب میں میرے حساب سے تھوڑا سا رسکی انویشمنٹ کی طرف پیسہ ڈال کے میں رسک لینا چاہ رہا ہوں کیونکہ یہاں سے میرا رسک کم ہے اور اگر میری بار ٹھیک ہوئی تو ریوارڈ بہت پڑا ہے تو رسک اور ریوارڈ کے بغیر تو سٹاک مارکٹ ہے ہی نہیں سٹاک مارکٹ فکس انویشمنٹ کی جگہ تو نہیں ہے تو رسک لے رہا ہوں تو پیچھے ریوارڈ کے انتظار میں انشاءاللہ اور رسک بھی زیسے باتیں ڈیفائنڈ ہے کہیں ہیں کہیں اللہ نہ کرے اتنے حالات ملکہ خراب ہو جائے کہ اب بھی مجھے کے لیے کہنا پڑے کہ اب بھی نکل جاؤ مارکٹ سے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی کل ٹاور پہ اللہ نہ کرے آگے لگ رہی ہوں گی اور ہم گرسے نہیں نکل پا رہے ہوں گے گولیاں چلی ہوں گے ایسا نہیں ہوگا ٹھیک ہے اس طرح کا ہے میرے صاحب سے تو تو اس شرونگ فوٹنگ پہ جب مارکٹ آئے گی اس کا مطلب یہ ہوگا کہ بزار کے بلو چپس کے اندر بھی جو ہے نا وہ اچھے والیوم نظر آنے شروع ہوں گے اور اچھی فلکشیشن نظر آنے شروع ہوں گی سیکنڈ ٹیر ٹھر ٹیر اسکرپ میں کا اپ اپ اینڈ ڈاؤن ہونا میٹر نہیں کرتا ٹھیک ہے سوائے اس کے کہ وہ اسپیکولیٹ ہو رہا ہے مارکٹ کو روز کھلنا ہے اور وہ انڈے ایک انڈیویجول کو کمانے کا موقع دے رہی ہے مارکٹ یہ بہت بڑی بات ہے ٹھیک ہے ایک شیئر کے اندر انویسمنٹ صرف آ رہی ہے ملک میں چلو ٹھیک ہے بھائی کسی ایک نے تو بسم اللہ کی کوئی تو ایک ہے نا بھائی جو بھی ہے آپ آپ کو بھی پتا ہے کون ہے ہمیں بھی پتا ہے کون ہے جو بھی ہیں چلو وہی جو ہے وہ اس اس ملک کے اندر پیسہ ڈال رہا ہے نا بھائی اپنی کمپنی میں ڈال رہا ہے زبردست مجھے تو یہ بتاؤ کہ نہیں جی وہ کمپنی بند کر کے بھاگ رہا ہے تو میں سوچوں یار کیا ہونے والا ہے اس ملک میں لوگ ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں یعنی جن کی کمپنیز ہیں وہ تو بھی اور پیسہ ڈال رہی ہیں پھر یہ جو بائی بیگ کر رہی ہیں کمپنیز یہ کیوں کر رہی ہیں ان کو چاہیے اپنے ہنڈ پرسنٹ فلوٹ مارکٹ میں دے دیں اور پھر سارا مال پبلک کو پینا آگے بھاگ جائیں ملک تو بہت تباہ ہونے والا ہے یہ بائی بیگ کر رہا ہے ان کو دیکھ کے میں بھی کچھ کچھ چیزیں جو ہے وہ لے کے رکھنا انویسٹ کر رہا ہوں مجھے جلدی کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے نازد بحث کوئی ہے جس کو مارکٹ خراب لگ رہی ہے خدا کی قسم ہاتھ نہیں لگائے کیونکہ واقعی مارکٹ خراب ہے بھائی ابھی ہے ٹھیک ہے لیکن ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ گیلے سارٹسو کو دیکھتے ہیں آپ کا بہت شکریہ